وزیراعلا پنجاب صدار عثمان بزار نے کہا ہے کہ پنجاب میں کھیلوں کے فروغ کے لیے سپورٹ سکول بنائے جائیں گے اور ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز میں سپورٹس کمپلیکس بھی بنائے جائیں گے خواتین کے لیے ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز پر مخصوص جمنیزیم بنانے کا پلان بھی زیر غور ہے وزیراعلا آج ایوان وزیراعلا میں صبائی وزیر کھیلوں امور نوجوانان رائت امور خان بھٹی سے ملقات کر رہے تھے جس میں دو سالہ محکمانہ کارکدگی کی رپورٹ بھی پیش کی گئی صبائی وزیر نے وزیراعلا کو سپورٹس بورٹ پنجاب کی جانب سے شائع کردہ سپورٹس نیوز لیٹر بھی پیش کیا عثمان بزدار نے محکمہ سپورٹس و یوتھ افیز کی کارکدگی کو سراہا اور سپورٹس نیوز لیٹر کے اجراع کی بھی تعریف کی وزیراعلا کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے مزید محنت اور جانفشانی سے کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے ہدایت کی کہ پنجاب میں تحصیل اور نچلی سطح پر نئے سٹیڈیم اور گراؤنڈ قائم کیا جائیں پنجاب گیمز کی بحالی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا نمائع کارنامہ ہے کبڑی اور دیگر روایتی کھیلوں کو فروغ دیا جائے گا سبائی وزیر کھیل نے بتایا کہ صوبے میں کھیلوں کے فروغ کے لیے جامعہ پلان تیار کیا گیا ہے سبائی وزیر نے چیم منسٹر کو بتایا کہ صوبے میں کھیلوں کے فروغ کے لیے جامعہ پلان تیار کر لیا گیا ہے سپورٹس نیوز لیٹر ہر ماہ بقائدی سے شائع ہوگا ان کا کہنا تھا کہ روایتی کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے پرعظم ہیں اجلاس میں سیکٹری سپورٹس اور ڈی جی سپورٹ سپورٹ پنجاب نے بھی شرکت کی